امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبرواروں کو کہا جائے کہ تم عارضو کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی عارضو کریں کہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دیا جائے تو اس قدر فضیلت ہے مہر رمضان کے ایک دن کی اور ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے قرآن مجید پڑھنے کا عدب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری قرآن کو سن رہے ہیں ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں اور اس مراقبے کا اثر یہ ہوگا کہ امتہائی احتیاط کے ساتھ اور الفاظ کی صحت کا خیال رکھ کے قرآن کی جائے گی اور بے پرواہی نہیں کی جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا تھے اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ خواہش کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے وہ نام احمال لکھنے والے معزز اور اتات گزار پرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں اس کو قرآن پڑھنے میں مشکت ہوتی ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوہرہ آجا ہے اس کو ڈبل سوا ہوتا ہے اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے جیسا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے اس کے مثل کوئی عمل نہیں